ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو سنتِ رسول اللہ کے مقابل پڑھتے ہیں اور مولای کائنات نے جو نماز پڑھی وہ سنتِ رسول اللہ کے مقابل پڑھی ہم جو سنت ادا کرتے ہیں کس کی ادا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی مولای کائنات نے کس کی سنت ادا کی؟ ہم نماز میں سنتِ علی ادا کرتے ہیں سنتِ رسول کرتے ہیں مولا نے بھی وہی سنت ادا کرتے ہیں ہم بھی وہی سنت ادا کرتے ہیں نماز حکم اللہ کا کس کا؟ اللہ کا سنت کس کی؟ رسول اللہ کی طریقہ کس نے بتایا؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کیسے کھڑا منایں؟ کیسے بیٹھنا آئیں؟ کیا کیا کرنا؟ یہ ساری کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی طریقہ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی، حصول کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے مولا کا کوئی حصول نہیں مولا کی کوئی شریعت نہیں ہے مولا کیا کرتے ہیں؟ مولا ہے؟ رسول اللہ کی کوئی شریعت نہیں ہے عورتیں کس کی سنت عطا تستی ہیں یہ وہ اتنا بڑا انعام ہیں کہ عورتیں کس کی سنت عطا تستی ہیں اب یہ جو نماز ہے عورتوں والی حکم اللہ عطا تھی ہے حکم رسول اللہ عطا تھی ہے لیکن طریقہ حضرت حدیثت القبرہ سمال آپ کہیں گے یہ کیسے تو مرد کے بیٹھنے میں عورت کے بیٹھنے میں کیونکہ اللہ نے حیاتی روموں کی علاقہ نزاج ہی عددہ مذکر و مومنس کا روموں کا معاملہ عددہ تسکر و تانیس باس انہیں آرہی ہے اب جہاں اب یہ طریقہ رسول اللہ کرنے ہوئے ہیں اگر حضرت فاطمہ نے بھی نماز عدا کی اب کوئی بھی نماز عدا کرے گا اب امو المینین چاہے حضرت سلمہ چاہے انہیں حبیبہ چاہے انہیں سلمہ کس کی سنت عدا کریں گے اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے یہ ہے وہ انامی آفتہ یہ ہے انامی آفتہ اور پھر یہ نہیں بیٹی کیسی ماں نے پوری کانون پوری کر لیا خود مومنہ ہے سب سے پہلے ایمار لانے والی ہیں بیٹی پیدا ہی پاک ہو رہے ہیں پاک دھر میں ہو رہے ہیں تو بیٹی بھی ایسی کہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جو تمام جہان کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور آپ نے بھی سردار ہیں مولا کائنات بھی ان کے بارے میں بھی اعلان ہو گیا اور یہ کم بات نہیں ہے ابھی آپ سننائے تھے ساری فضائی بیان ہو رہے تھے کسی رانو میں اس سنن سیادر با کابا بیرادر با مستشا